بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وضائف لوگوں تک پنچائیں کیونکہ ہم نہیں پنچا سکتے ماشاءاللہ چینل پر بہت سے لوگ جن سے آتے ہیں کمر سے آتے ہیں ان تک پنچانا مجھے ضروری لگا جب رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو یہ تین صورت آپ پڑھ لیا کریں اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا انشاءاللہ اچھا رات کو تین صورتیں جو ہیں صور اخلاص کل ہو اوہا ہو احد اور صور ناس اور صور فلق یہ تین صورتیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے تین صورتیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میری مشکل آسان ہو جائے اچھا یہ مشکل آسان کا ایک وظیفہ ہو گیا دوسرا وظیفہ ہو گیا کہ اگر آپ کے صبح پیپرز ہوں یا پھر کوئی ٹیسٹ ہو تو یہ تین صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے اور دعا مانگنی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہو کوئی کپڑے کا برطن کا یا پھر کوئی اور بھی جن کی شعب اپنی ہو ٹھیک ہے رینڈ پہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شعب پہ وہ کام کرتے ہو اور خود بھی بیٹھتے ہو ٹھیک ہے تو وہ دیکھئے گا انشاءاللہ کتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں صرف رات کو آپ نے پڑھ کے سو دینا صبح رحم دلیلہ تمام رزق جنسہ ہے اللہ پاکہ آپ کو جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی رزق آپ کو عطا فرمائیں گے آپ کی جو رزق یعنی جو شعب والے ہوتے ہیں ان کے رزق بہت مطلب کہ شعب جو ان سے ہوتی ہیں وہ بہت پریشانی میں چلا رہے ہوتے ہیں دن رات خوائی روزی ہوتی ہیں کبھی ان کو رزق ملتا ہے کبھی بچارہ کو نہیں ملتا کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا تو اس چیز کو ضرور دیکھیں اور اللہ کے حکم سے جو بھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں اس پہ عمل ایک دفعہ ضرور کریں اور توقع مضبوط تو انشاءاللہ کے حکم سے ان کو کامیابی ہی کامیابی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری جو روح ہے اس کی غزہ کیا ہے نماز قرآن پاک اور ذکر و ذکرات ہم انسان ہیں اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہمارے اندر سے روح نکال دیں تو ہم تو بے چان ہو جاتے ہیں نا تو روح کی غزہ کیا ہے اللہ کا ذکر تو جو بھی مانگنے اللہ کے ذکر سے مانگو اللہ کے ذکر کرو اور مانگو اللہ پاک سے مجھے نہیں مانگنا آتا مجھے تب بھی عطا فرما دے مجھے مانگنا آئے اگر پسند نہ آئے آپ کو مجھے تب بھی عطا فرما دے اگر آپ کو اللہ پاک میری کوئی اسی عطا بری بھی لگتی ہو اور آپ کو میں اچھا بھی نہ لگتا ہوں تو پھر بھی آپ مجھے عطا فرما دے اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ اختیار کریں تھوڑا سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کچھ آپ خود سے اختیار کر سکتے ہیں اللہ سے مانگو دل کھول کے مانگو تین آیاتوں کے یا سورتوں کے بس کیوں مانگتے ہو تم اللہ سے مانگو جیسے آپ کسی اپنے والدین سے مانگتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے والدین سے رو رو کے چیز مانگتے ہو جب آپ کسی حاکم کے پاس جانا ہو کسی اپنے بوس کے پاس کے مالک کے پاس جانا ہو تو کتنی اس کے لئے کرتے ہیں آپ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو اللہ پاک سے بات کرنی چاہیے اللہ پاک سے بات کرو الحمدللہ اللہ پاک آپ کے ضرور مشکل آسان کریں گے آج یہ حدیث شروع کرتے ہیں حدیث کا جیسا کہ میں نے آپ کو محفوم بتایا تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا مجھے بھی بہت خوشی ہے اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں رسول کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن میں خود ہی دعویٰ دائر کروں گا جن میں ایک شخص وہ ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اتانا کی ربی بار صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے خود قیامت کے دن بات کروں گا اور اس کو پوچھوں گا اور میں خود اس کی گواہی دوں گا جس نے کسی کو تکلیف پنچائی اسے دکھ دیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو جو لوگ اچھی ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں جو لوگ برے ہیں وہی جو ایسے کام کرتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا ٹھیک ہے نا